اگر میں دکھا دوں تو بتائیے کیا کریں گے آپ قبول کر لیں گے سوال تو بہت سارے ہیں میں نے مفتی صاحب آپ کو بھی میل کیا تھا آپ نے بولا آپ نے کانٹیکٹ نہیں کیا اس لئے میں بار بار یہاں آ رہا ہوں میں نے نتیش نام صحیح کہ آپ کہیں گے میں فرسے کر دوں گا کوئی ایشو نہیں ہے تو ایسے سے چھوٹے موٹے بہت سارے ہیں ایک کو کرنے کے بعد میں چلیے جواب دے دیتا ہوں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ اور تم جو کچھ چاہتے ہو وہ اس لئے کہ اللہ چاہتا ہے تو اللہ کیا چاہتا ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم چاہو ٹھیک ہے اللہ نے تمہیں اپنے اختیار سے اپنے ارادے سے تمہیں اختیار دیا ہے وہ اختیار اس نے اپنے ارادے سے تمہارے علاوہ چاند کو ستاروں کو زمین کو آسمان کو اور اپنی دوسری مخلوق کو نہیں دیا چاند کو یا سورج کو جس وقت نکلنا ہے نکلے گا جس وقت ڈوبنا ہے ڈوبے گا اپنے ارادے اور اختیار سے وہ ایک منٹ نہیں دھر ایک سیکنڈ نہ ادھر ممکن نہیں ہے لیکن اس نے اپنی مشیح سے مَا تَشَاءُونَ کہ تم جو چاہتے ہو وہ اس لئے چاہتے ہو کیونکہ اللہ نے چاہا کہ تم چاہو جی تو اس سے تو فری ویل ثابت ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ یہ ہے نا کہ اللہ نے چاہا تب ہی میں چاہ رہا ہوں ایک سوال آپ نے خود بولا اللہ نے چاہا کہ ہم چاہیں تو ہم چاہ رہے ہیں لیکن اللہ کے چاہے بینا ہم کچھ نہیں چاہ سکتے جیسے کی اگر میں کیلیٹر بنا اللہ کے چاہے بینا تو ہم موجود بھی نہیں ہو سکتے ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن پھر جو پوائنٹ ہے وہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ تم جو چاہے ہو اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہے چوئس اختیار تو اللہ تعالی نے اپنے ارادے سے ہمیں اختیار دیا یہ اس آیت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس اختیار اس لیے ہے کہ اللہ نے چاہا کہ تمہیں اختیار ملے اور اللہ نے چاہا کہ دوسری مخلوق کو نہ ملے تو ان کے پاس نہیں مفتی صاحب اللہ نے ہر چیز کو فرستے کو بول کے لکھوا دیا ہے ٹھیک ہے تو اب ان کا جو لکھا ہوا ہے ہم چاہ کے بھی اس کے اتر تو نہیں کر سکتا جیسے انہوں نے لکھا کہ میں ایک ہندو گھر آنے میں برہمن گھر میں پیدا ہوں گا میں ہو گیا چلی اس پہ میرا کوئی حق نہیں تھا اگر میں آپ سے بات کرنا انہوں نے چاہا ہوگا تب ہی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس کے علاوے تو میں کچھ نہیں چاہ سکتا جیسے آپ سے بھی بات ہو رہی ہے کہ میں سو نہیں سکتا ہوں میں سویا نہیں ہوں گا ابھی آپ سے میں بات کروں گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ خدا کے علم اور ہمارے اختیار میں کانٹرڈکشن ہے یعنی ہمارا اختیار جو ہے وہ اس کے علم کے خلاف نہیں ہو سکتا یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن کیا اس میں کوئی کیا ہم اس کے علم کی وجہ سے مجبور ہیں آپ کو ایسا لگ رہا ہے ہاں تھوڑا بہت ایسا ہی لگ رہا ہے اس سوال کا جواب میں نے بہت مرتبہ دیا کتنی مرتبہ دیا لیکن میں آپ کو دیر لیتا ہوں چونکہ آپ ماشاءاللہ آئے ہیں تنی دیر سے دیکھئے آپ کا جو علم ہے آپ کا ٹھیک ہے میرے بارے میں اس وقت کیا کہتا ہے آپ مفتی ہیں اور اسلام کے جانکار ہیں میں اس وقت کیا کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کو غلط پتاؤ کہ میں مفتی ہوں نہ ہوں میں نے جھوٹ بولا ہو اس وقت میں کیا کر رہا ہوں آپ کا علم کیا کہتا ہے آپ بیٹھ کے مجھ سے بات کر رہے ہیں کیا اس میں کوئی شک ہے آپ کو نہیں ٹھیک ہے میں کل کیا کروں گا آپ کو پتا ہے موٹا موٹی آپ صبح ہوگا تو اٹھیں گے یہ سب لیکن ایکزیکٹ میں کل کیا کروں گا آپ کو نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا اچھا اور میں نے کل کیا کیا تھا مجھے پتا ہے آپ کو نہیں پتا اور ایک سال کے بعد مجھے وہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں نے کل کیا کیا تھا میں بھول جاؤں گا ٹھیک ہے لیکن اس وقت کے لیے اس وقت جو بات چل لیئے آپ کو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور وہ یہ کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کے اس سرٹن نالج کے باوجود کیا میں اپنی چوئیس سے بات کر رہا ہوں یا اپنی بغیر چوئیس کے بات کر رہا ہوں یہ اللہ کی چوئیس ہے اس لیے آپ مجھ سے بات کر رہا ہوں نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے فیلال اللہ کو رکھ دیجئے ایک طرف میں آپ اپنی choice سے بات کر رہا ہوں باوجود ہے کہ آپ کو certain knowledge ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں لیکن آپ کی knowledge نے میرے free will کو نہیں لیا میرے free will کو ختم نہیں کیا اللہ کی جو knowledge ہے انسان کے بارے میں اس کے past present and future کے بارے میں اتنی ہی certain اس سے زیادہ certain ہے جتنی کی certain آپ کی میرے بارے میں اس وقت ہے لیکن آپ صرف میرے present کو جان سکتے ہیں چونکہ آپ future کو سواقیت نہیں میں بھی واقعیت نہیں ہوں past آپ نے دیکھا نہیں لیکن اللہ تو time bound نہیں ہے تو وہ تینوں زمانوں کو دیکھتا ہے اسی طریقے سے جس طرح گہم present کو دیکھتے ہیں تو اگر آپ کی certain knowledge کی وجہ سے میرا free will ختم نہیں ہوتا تو پھر اللہ کی certain knowledge کی وجہ سے ہمارا free will کے سے ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو میں سنتا ہوں آپ نے جو کہا کیونکہ یہ بہت الچا ہوا ہے کہ تھوڑا سا سمجھنے میں بھی تھوڑی سی مسئلہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو سنوں گا ہاں میں سنوں گا بلکل اور آمیر بھائی یا کسی سے بھی میں ٹچ میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ سمجھنے کے بعد اگر مجھے دکت آئے تو میں پھر cross question کر سکتا کیونکہ live stream میں بہت زیادہ میں لمبا کھیچ نہیں سکتا جاتے جاتے ایک چیز add کر لیجئے گا بیچ میں یہ پہلے بھی اسی question پہ میں نے اس سے ملتی ہوتی example دی تھی یہ جب آپ اس پہ reflect کرنا تو یہ بھی سوچ دیجئے گا say for example کہ اگر ایک گاڑی میں پیٹرول بھرواتے ہیں وہ گاڑی آپ کی فل ہے اور اس کے بعد پھر ہم چلے جاتے ہیں بینک کو لوٹنے کے لیے اور ہم نے بینک لوٹا اس گاڑی میں پیسے ایسے رکھے اور بھاگ گئے اور بعد میں لوگ اگر یہ اعتراض اٹھائیں کہ یہ گاڑی تھی نا اگر اس میں پیٹرول اصل مسئلے کی جڑ وہی تھی کہ اس میں پیٹرول تھا whereas the reality is کہ اس میں پیٹرول تھا لیکن steering ہمارے پاس تھا وہ ہمیں پاور کر رہی تھی یہ بڑی بیسک اگزامپل ہے یہ میں کوئی ایڈوانس اگزامپل نہیں دے رہا کہ اللہ تعالی ہمیں ایمپاور کرتا ہے اپنی چاہت سے کہ ہم چاہ سکیں which we then do ایسا نہیں ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ ہم بابند ہو گیا کہ ہم وہی چاہیں اگر یہ ایسی بات ہو تو پھر تو یہ free will ختم ہو جاتی ہے جو کہ اسلام کا بڑا integral part ہے تو اس کا isn't یہ ہے کہ اس کے دیئے اختیار سے ہم choose کر سکتے ہیں that is one thing but that is not to say کہ اس کا اختیار ہم پہ ایسا ہے کہ جو وہ چاہے گا ہم exactly وہی چاہیں گے یہ اسلام کا کوئی concept نہیں ہے نتیش بھائی آپ سے بات ہو گئی میں انشاءاللہ برابطہ کیجئے گا میں صرف ایک دو پوائنٹ جو ہے نا وہ ایڈ کر دیتا ہوں باقی مزید اس پہ بات دے گی صرف مختصر اچھا میں نے اس وقت سناؤلہ عمرسری صاحب ان کی کتاب ہے ایک تفسیر ہے تفسیر القرآن بھی کلام الرحمان میں سمجھتا ہوں کہ جو دینی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ضرور یہ پڑھنی چاہیے تفسیر القرآن بھی کلام الرحمان شاندار ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے بڑی گتھی ہیں اس سے حال ہو جاتی ہیں اچھا اس میں نا بڑا پیارا انہوں نے نکتہ دیا ہے یہ جو آیت ہے نا سورة تکویر کی 29 جس پر اس وقت اشکال کھڑا ہے اس سے پچھلی جو آیت ہے وہ اس کے کانٹیکسٹ کو وعدے کرتی ہے وہاں ایک ارادہ و فری ویل کا اظہار کیا گیا یعنی کہا گیا ہے تم میں سے جو چاہے گا وہ سیدھی ہدایت حاصل کر لے یعنی وہاں انسان کی فری ویل کا اعتراف کیا گیا اور اس کے تحفے کا جو اعتراف کیا گیا اللہ کی طرف سے کہ یہ دی گئی آگے کہا گیا مگر تم یعنی اگر اس کو ترجمہ کریں مگر تم نہیں چاہتے یا اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ جو اللہ چاہے رب العالمین کیوں کیوں اس کی چاہت چلے گی رب العالمین کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے یعنی پالنہار ہے اس کی تفسیر انہوں نے سورہ نجم کی آیت تیس سے کی ہے جب میں سمجھتا ہوں بڑی دبردست ہے وہ لکھتے ہیں یعنی یہ چیز تفسیر ہے اس آیت کی سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر تیس میں اللہ اس چیز کا علم رکھتا ہے سب سے زیادہ جانتا ہے کہ کون ہدایت حاصل کرے گا اور کون گمراہ ہوگا یعنی اس آیت سے پتہ یہ چل رہا ہے اور اس کے سیاق کو سامنے رکھتے ہو قرآن کی دوسری آیتوں کا سامنے جو میں نے پیش کی ہیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کا اظہار کر رہے ہیں ناگے جبر کا اپنے علم کا یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری چاہت ہوگی کہ تم یہ ایمان لے آو مگر وہ اللہ کے علم میں ہوگا یعنی تمہاری چاہت کا بھی اللہ کو علم ہے اس کی اقلی مثال میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بات میں نے کہا تھا کہ ایک سمجھنے کے لیے ویسے تو اس کی کوئی مثال نہیں کہ ایک والد جو ہے وہ اپنے بیٹے کو گاڑی دیتا ہے چلانے کے لیے وہ کہہ رہا ہے گاڑی چلاو اب وہ بیٹا اس کا جا رہا ہے وارا گردی کر رہا ہے تو وہ ایک دن واپس آتا ہے تو ابو اس کے کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو گاڑی تم چلا رہے ہو نا یہ میری مرضی سے یہ میری چاہت سے چلا رہے ہو اس کا مطلب کیا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی سارے گاڑی چلا رہا ہے جو عمل کر رہا ہے کیا اس کے باپ کا جبر ہو رہا ہے نہیں مراد یہ ہو رہی ہے کہ اس کے باپ کا یہ گفت تھا وہ اگر اس کو گاڑی نہ دیتا نہ وہ چلا سکتا اللہ تعالی کہہ رہے ہیں مثال سمجھنے کے لئے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری چاہت حقیقت میں اس کی ودیت کرتا ہے تو گویا اگر وہ نہ چاہتا تو تم بھی نہ چاہ سکتے بلکل ہمارے پاس اختیار اسی لیے ہے کہ خدا نے چاہا اگر نہ چاہتا تو تمہارے پاس اختیار نہ ہوتا جس طریقے سے سورج اور چاند کے پاس اختیار نہیں ہے حقیقت چلیں اسی لیے آمیر بھائی دیکھ اسلام یا قرآن کو سمجھنے کیلئے میں آپ لوگوں کے پاس آتا ہوں کیونکہ جس کے جو جانکار ہوں ان سے اگر مسئلے سلجھایا جائیں تو زیادہ بہتر ہے نہ کہ ہم کہیں اور ایکس وائی زیڈ کے پاس ہیں زبرت اور نتیش بھائی جزاک اللہ اور میں چاہوں گا کہ جو سناتنی اس وقت ہمیں نیوٹر سن رہے ہیں وہ دیکھیں کہ اسلام آپ نے سیکھنا ہے تو مسلمانوں سے سیکھنا ہے ایکس مسلم کے پاس سے نہیں میں نے وائز ایڈ بھی لگایا تھا آمیر بھائی ایک چیز اور آپ نے جس بک کا ریفرنس دیا کیا وہ انگلیش میں ملے گا یا پی ڈیا فارم میں جو I'm really sorry وہ عربی کے اندر ہے تفسیر القرآن بھی کلام الرحمن عربی میں ہے مجھے نہیں پتا اس کا انگلیش میں کہیں ترجمہ دار السلام نے بہت شاپی ہے ہو سکتا ہے انہوں نے ترجمہ کیا مگر میں سمجھتا ہوں کہ اتنی زبردست یہ تفسیر ہے حضرت کی اگر نظر سے گزری ہو یا مفتی شمایل صاحب کی تفسیر القرآن بھی کلام الرحمن اپنی نویت کی ایک الگ تفسیر ہے ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ حضرت میں کہتا ہوں قرآن جو ہے نا وہ ایک اور طریقے سے ماشاءاللہ نظر آتا ہے اس تفسیر کو پڑھنے کے بعد ماشاءاللہ تلے نتیش بھائی انشاءاللہ پھر بات کریں آپ